میری عزت نہیں یہ پاکستان کی عزت ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے وہ لندن کی عزت ہمیں کرپشن ثابت نہ ہونا میری نہیں پاکستان کی عزت ہے صدر مسلم لگنون چہباز شریف کی لاہورنگ سے خصوصی گفتکو کہا پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کا ورطانیہ میں بھارہ پوٹ گیا کہ وہ نہائی تھی اخلاق سے گری ہوئی ہر قدر کم از کم جو علماء دین ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے تو سچی بات کرو اور یہی جھوٹ اور بہتان کی سیاست ہے جس کی نہوست کی وجہ سے اس کی حکومت نہیں چل رہی ہے اناڑی ہے نالائک ہے لیکن ساتھ ساتھ جھوٹ اور بہتان کی نہوست ہے جس کی وجہ سے دن بر دن پاکستان کا ستیہ ناسو رہا ہے انتیز ثابت نہیں ہوئی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو سیاسی تقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس نے پال کا دعویٰ کہا حکومت شفاق سینٹ الیکشن کے نام پر بیوقوف بنا رہی ہے شہباز شریف کے اعتراض کے باوجود مزید دو قواہان کے بیان پر جرہ مکمل سما 24 سپروری تک ملتا بھی لیکن خائرین کی پیشی کے موقع پر جوڈیشل کاملیکس کے باہر دھکم پر لیکن خاتون کارکن اور پولوس کے دمیان ہاتھ آم پائی پولوس نے خاتون کارکن کو پیچھے دھکے لیا اپوزیشن 1,2,3,4 جتنے موزی لاغ مارچ کرنے میٹ ٹرم الیکشن نہیں ہوں گے گورن پنجاب چوہدری محمد سرور کا بیان کہتے ہیں اپوزیشن سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کا تسلسل اور ہم خات مچاتے ہیں اس پاندوستار دورہ اسلام آباد مکمل کر کے لاہور پہنچ گئے آج ایوان وزیرعالم ارکان اسمبلی سے ملاقات شیڈیول مزرکو سینٹ الیکشن کی حوالے سے تاسک سونک پہ جانے کا انکان کیا کہتے ہیں آٹا چوری ہو گیا پتہ نہیں چلا چینی چوری ہو گئی پتہ نہیں چلی گیس چوری ہو گئی پتہ نہیں چلا ڈالر کی پرائیس اوپر ہو گئی نیچے ہو گئی پتہ نہیں چلا فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں پیسے آئے ہیں ایجنٹس نے منگائے ہوں گے پتہ نہیں چلا تو گیارہ سپتمبر دو ہزار گیارہ کو عمران صاحب کو یہ بتایا گیا کہ ان ملازمین کے اکاؤنٹس کو پرائیوٹ اکاؤنٹس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور بتایا گیا ان کو کہ اس کو روکا جائے یہ ان لیگل ہے یہ پارٹی کسی پرائیوٹ اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسور نہیں کر سکتی تو عمران صاحب نے کیا کہا ڈاکہ ڈالو جو کچھ ہو رہا ہے عوام سب جانتی ہے سوال پوچھو تو لیگی رہنماؤں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ماری مالنگ زیب کی میڈیا سے گفتگو اسما بخاری کہتی ہے ہماری سیاست ختم کرتے کرتے دکٹیٹر مشرف ملک سے بھاگ گیا کتنی بدقسمتی ہے کہ یہ پرائیم نیسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے ڈرگز آپ استعمال کرتے ہیں اور ان کے کیسے جو ہے وہ ڈرگز کے اپوزیشنگوں پر بناتے ہیں اور وہاں پہ ڈرگز کے کیس میں میری آج تک تمام پراپٹیز جو ہیں وہ فریز ہیں میرے اکاؤنٹس فریز ہیں بلکہ وہ اکاؤنٹ جس میں بطور ایم بینے بری سینرنگ بت جاتی ہے وہ بھی فریز ہیں پرٹی منجمند ہے لیڈرشپ اور جماعت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوں رانہ سناولا کی میڈیا ٹاپ کہتے ہیں ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں جس کا تسلسل نہ ٹوپ سکا صوبے میں مزید چار سو بارہ کیسز ریپورٹ شہر میں ایک سو اٹھاسی افراب میں وائرس کی تسلیق مریضوں کی وجموعی تعداد ایک لاکھ ایک سٹھ ہزار تین سو تینٹانیس ہو گئے اتشاعت نظرانداز ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑکا ملازمین کو بائیو میٹرک حاضری کا حکم محکمہ صحت کی جانب سے بائیو میٹرک حاضری کے حکامات میں ایک ماہ کی توسی بھی کی جا چکی ہے کورا کرکٹ کے دھیر تاحال موجود آرپا کریم جاور کے باہر کورے سے تافن بھیل گیا اہلِ علاقہ پریشان انتظامیہ سے صفائی سترائی کے انتظامات بہتر کرنے کا مطالبہ دساسا جات کے اس لیگی رہنمہ رانہ سناؤلہ کی عبوری زمانت میں دس مارچ تک توسی اگر ایک پراپرٹی منشیت کی رکھن سے بنی تو وہی جائداد کرپشن کے پیسوں سے کس طرح بن گئی جج کا نئے وکیل سے استفسار انتخابات کے لیے آرٹیکل 62 اور 63 پر عمل درامت کا معاملہ جوڈیشل ایکٹیوزم پینل نے چیف الیکشن کمیشنر سے رجوع کر لیا سینٹ انتخابات کے دوران آرٹیکل 62 اور 63 پر عمل درامت کے لیے کیا اقدامات کیے گئے حراسہ نہ کیا جائیں ہائی کورٹ نے لیگی ایم پی اے کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے سی سی پی اے کے جواب کی روشنی میں لیگی ایم پی اے کی درخواست نمٹائی عدالوں کے پاکستان میڈیکل کمیشن سے الہاق نہ ہونے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج عدالت نے پنجاب حکومت اور پاکستان میڈیکل کمیشن سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا فطال کے لیے آلائے سماد کی فریداری کا کروڑوں روپے کا ٹھیکہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج عدالت نے سترہ فروری کو فریقین سے جواب طلب کر لیا کسی کمپنی کو نوازنے کے لیے قوانین کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا درخواست گزار بچی کے اغوا کا معاملہ ہائی کورٹ نے نور فاطمہ کی بازیابی کے لیے سی سی پیو کو یکم مارچ تک محلت دے دی بچی کی بازیابی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے جج کا استفسار قتل کی لرزہ خیز بھاردار نامعلوم ملزمان نے کوارٹر میں سوئے پنتالیس سالہ رمضان کو قتل کر دیا پولس کی مطابق مفتول کو سر پر پتھر کے بار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا دبل ایکس بلوک میں چوری کی باردہ چور گھر میں داخل ہونے میں ناکامی پر پوچھ میں کھڑی مہنگی سائیکل ساتھ لے گیا پوٹیج لاہورنگ کو ماسو ایکن ڈیویشن پولس کی کارروائی بدنامے زمانہ تین منشیات فروش گرفتار ملزمان علاقہ غیر سے منشیات سمگل کر کے پنجاب کے مختلف فضلہ میں سپلائی کرتے تھے ملزمان علاقہ غیر قانونی ہاؤسنگ قانونی سکیم کے مرکزی کردار پر نوشات ڈی جی الڈی احمد عزیز تارڈ نے ڈائریکٹر پرائیوٹ ہاؤسنگ سکیم بشتہ نصیب کو ڈائریکٹر کچھی آبادی ٹرانسفر کر کے کلین چٹ دے دی ملتان میں کارروائی لو دھرہ میں پاسپورٹ آفیس کے باہر ایجنٹ مافیا کے خلاف آپریشن ایجنٹ سے بتیس ہزار روپے اور سرکاری ریکارڈ برامت کر لیا اینٹی کرپشن کی قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی ارگو روپے مالیت کی ہزاروں کنال سرکاری آرازی واگوزار کارروائی محکمہ امان اور پولیس نے مشترکہ طور پر کی تیرے سنت و تجارت میں اسلم اقبال کی زیرے صدارت اجلاس پنجاب ایکری کلچرل مارکٹنگ ریگلیٹری ایتھارٹی کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس میں صوبائی وزیر ازرات حسنین جہانیا گردیزی کی بھی شرکت ایمیوک کی جنگلات کی تنصیب کا معاملہ ڈی جی پی ایک چی جواد احمد قریشی کی زیرسدارت اہم اجلاس جنگلات کے افتتاق کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا احمد اکرم سینٹر برائے انٹرپرنیورشپ پنک ریبن کی کاوش سپیریئر یونیورسٹی مین کیمپس میں کینسر کے عالمی دن پر کینسر آگاہی واغ کا احتمام طلبہ و طالبات کی شکر سپر لکس ٹکس کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا فنکار بھی زیر میں مبتلا گلوکارا میگا نے پی ایسل کے لیے گانہ تیار کر لیا کہتی ہے وہ بھی جلد ہی گانہ ریلیس کر دیں گی ہوئے ماچز ہاتھ سے نکل گئے میس پالہ کہتے ہیں مجھ پر کسے قسم کا پریشر نہیں کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہوتی کہ فوراں چیزیں بدل جائیں رمضان شگر ملکیس میں قومی اسمبلی کے آپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیشی کے موقع پر سینئر لیگ رہنمہ احسان اقبال کے درمیان آدھ گھنٹے سے زائد باتشیت ہوئی کیا گفتگو ہوئی جانگ ایک بریک کے بعد رمضان شگر ملکیس میں قومی اسمبلی کے آپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیشی کے موقع پر سینئر لیگ رہنمہ احسان اقبال کے درمیان آدھ گھنٹے سے زائد باتشیت ہوئی ہے اور گفتگو کے دران سینٹ الیکشن سے متعلق اہم آمور پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے دوسری جانب احتساب عدالت سے واپسی پر شہباز شریف نے کہا پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کا بھانڈا برطانوی عدالت میں پھوٹ چکا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی احتساب عدالت میں پیشی سے واپسی پر گفتگو بولے ان کے اوپر لگے الزامات ثابت نہیں ہوئے انہیں ناہت جیل میں رکھا گیا کرپشن ثابت نہ ہونا ان کی نہیں پاکستان کی عزت ہے رمضان شگر ملز کیس میں شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر لیگی رہنما احسن اقبال نے اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کی احسن اقبال نے شہباز شریف کو سینٹ الیکشن سے متعلق عمور پر بریفنگ دی دونوں رہنماوں کے درمیان پارٹی معاملات پر بھی بات ہوئی لاہور نے رمضان شگر ملز کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جوڈیشن ریمانڈ میں چوبیس فروری تک توسی کر دی